دوستو آج ہے میرے پاس یہاں پر ون پلس کا نوڈ سی ای فور اور آلموسٹ اس کو دو مہینے لانچ ہوئے ہو چکے ہیں اور میں اس کو کافی ٹائم سے یوز بھی کر رہا ہوں تو اس کے پورے فیچرز بتاؤں گا کیمرہ کے اس میں بتاؤں گا کیا کچھ دکت آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کیا کچھ یہاں پر ایڈ ویڈ ڈیجز اس فون کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو بھائی اس میں پچاس میگا پکسل کا سونی الوائیٹی سکس ہنڈر سینسر دیکھنے کو ملتا ہے اور ایڈ میگا پکسل کا الٹر وائیڈ کیمرہ یہاں پر دیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے دو ہی دوستو کیمرہ ہے نیچے آپ کو ایک فلیش دی گئی ہے ڈیزائن مجھے کافی بہترین یہاں پر اس فون کا لگا اس کے بعد دوستو جو سب سے بیسٹ یہاں پر مجھے چیز لگی اس میں بھائی اس کی برائیڈنس جب آپ آؤڈور کنڈیشن میں اس فون کو یوز کرتے ہو تو آپ کو بالکل بھی نہیں لے گا کہ بھائی کتنا بھی ہارش کنڈیشن ہو کافی زیادہ برائیڈنس ہے 21 ایڈس کی تو چلیے سب سے پہلے انٹر فیس کی ہم بات کر لیتے ہیں دوستو یہ ہے یہاں پر آؤڈور کنڈیشن اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا الٹر وائیڈ انگل کیمرہ ہو گیا یا آپ بول سکتے ہو 1 ایکس پھر اس میں آپ 2 ایکس تک جا سکتے ہو لیکن بھائی جو ڈیٹیلز ہے بھائی وہ آپ کو یہاں پر 5 ایکس تک کافی زیادہ اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو میں نے یہاں پر 20 ایکس پہ بھی فوٹوز لی ہے تو کھلی ابھی تو میں آپ کو یہ انٹر فیس دکھا رہا ہوں اور سکرین کی برائیٹنس دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے کیا آپ کو دیکھنے کو یہاں پر ملنے والی ہے تو بھائی زبردستیار اور آؤٹڈور میں بھی آپ کو کافی زیادہ اچھ ریزرل دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ سونی کا سنسر ہے جو بھائی کافی زیادہ اچھے کلرز یہاں پر نکال کر آپ کو دینے والا ہے دوستو اس میں اگر آپ دیکھے تو یہاں پر 1 ایکس موڈ میں جو مین کیمرہ ہے اس میں آپ کو کافی سارے فیلٹرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ سکرین ریٹیچ کر سکتے ہو یہاں پر برائیٹ کر سکتے ہو اپنی سکرین کو اور کلر ٹون یہاں سے تھوڑا بہت چینج کر سکتے ہو اس میں 2 ایکس یہاں پر ڈیڈکیٹڈ آپ کو دیا گیا ہے اور زوم اس میں آپ کافی زیادہ کر سکتے ہو اب تو ٹوانٹی ایکس آپ کا یہ زوم جائے گا مین ہی کیمرہ ہے لیکن میں کہوں گا کہ بھائی فائی ایکس تک کافی اچھی کوالٹی آپ یہاں سے نکال سکتے ہو اس کے بعد دسٹرشن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اب مین کیمرے کی ہم بات کر رہے ہیں تو آلموسٹ بادل ہے بھائی اور آپ دیکھ سکتے ہو اس نے کافی اچھے سے یہاں پر کیپچر کر رکھا ہے بادل اور یہ مین کیمرے کی یہاں پر فوٹو ہے کلرز گرہ آپ دیکھ سکتے ہو کافی صحیح ہے یہاں پر اگین آپ دیکھ سکتے ہو میں نے لیوز کی یہاں پر فوٹو لی ہے تو اس میں جو کلرز ہے کافی زیادہ برائیٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ڈینیوکرینج آپ کو یہاں پر میڈ رینج سمارٹ فون کے حساب سے کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اب میں اگر بات کروں کچھ اور موڈ کی تو اس کے بعد آتا ہے پورٹڈ موڈ تو پورٹڈ موڈ میں بھی اپنے حساب سے آپ ڈیفت یہاں پر ایڈجیسٹ کر سکتے ہو کی بیگراؤنڈ بلر آپ کو کتنا یہاں پر رکھنا ہے تو اس کے حساب سے یہاں پر آپ اسے ایڈجیسٹ کر سکتے ہو مینویلی تو کافی اچھی بات ہے اسے بھی آپ فیلٹرز گیرا یوز کر سکتے ہو پورٹڈ موڈ میں اب پورٹڈ موڈ میں سکن ٹون آپ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ کونٹراسٹی لگی مجھے فوٹو تو کافی اچھے سے یہ نکالتا ہے یہاں پر پر جو میری شرڈ بھائی تھوڑے سے زیادہ گرینش ٹون تھی لیکن یہاں پر اتنا زیادہ گرین دیکھا نہیں ہے تھوڑا کونٹراسٹی ہو چکا ہے تو پورٹڈ موڈ میں میں کہوں گا کہ بھائی تھوڑا سا ہمیں اور اچھا یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا تھا لیکن اچھا ہے لیکن اس سے اچھا ہم یہاں پر اس فون سے بھائی مل سکتا تھا دیکھنے کو جو کیمرہ ہے اس کے بعد یہاں پر مور میں ہم جائے گے مور میں آپ کو کافی ساری آپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر ڈیول ویڈیو موڈ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو کافی کام آئے گا کچھ لوگ ہوگے مل اپنے یوز کے حساب سے ہے اس میں آپ سلو موشن ویڈیوز بھی ریکارڈ کر سکتے ہو 1080p پر بھی ریکارڈ کر سکتے ہو اور 720p پر بھی ریکارڈ کر سکتے ہو وہ اپنے حساب سے بھائی کتنے فریم ریٹ پر آپ کو یہاں پر چاہیے اگر زیادہ فریم ریٹ کیے تو 720p پر آپ کو یہاں پر ریکارڈ کرنا ہوگا ہائی ریزولیوشن کی اس میں آپ کو الگ سے دی گئی ہے ڈیڈیکیٹڈ جو ہمیں اپشن دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کا یوز کر کے بھی آپ جو ہائی ریزولیوشن کی فوٹوز نکالنا چاہو وہ نکال سکتے ہو دوستو اس فون میں ہم نائٹ موڈ الٹرا وائیڈ 1x 2x اور 10x تک یہاں پر یوز کر سکتے تو یہ بھی کافی اچھی بات ہے اگر آپ 10x زوم کروگے تو آپ کو نائٹ موڈ یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا تو نائٹ موڈ تینوں ہی لینسز سے دونوں ہی لینسز سے آپ کئی سارے زوم لیول پر یہاں پر یوز کر سکتے ہو اب میں سب سے پہلے بات کروں گا نائٹ موڈ کی تو یہ نائٹ موڈ میں 1x سے لیا گیا شورٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو بھائی کافی زیادہ اچھی میج یہاں پر نکل کر آئی ہے اور بلکل یہ انڈور میں لیا گیا ہے کافی کم لائٹنگ کنڈیشن تھی اور آپ دیکھ سکتے ہو بھائی الٹرا وائیڈ کیمرے میں میں نے سوچ کر رہا تو کلر شیفٹنگ تھوڑی بہت ہمیں دیکھنے کو ملے گی نائز تھوڑی سی زیادہ کیپچر کر رہا ہے لیکن جو ڈیٹیلز ہے بھائی وہ آپ کو پھر بھی کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ اس کا کچھ نائٹ سیمپل سے جو میں نے دکھا ہے تو نائٹ کے لیے بھائی یہ فون کافی اچھا ہے ویسے میں نے اس کو کافی سارے شورٹس میں لے چکا ہو یہاں پر تو بھائی کافی زیادہ یہاں پر چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹائم لیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو بھائی کافی زیادہ آپشنز آپ کو ٹائم لیسے میں بھی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے جس حساب سے آپ یہاں پر use کرنا چاہو up to 10x وہاں پر آپ کر سکتے ہو تو یہ بھی کافی اچھی بات ہے ملکہ کافی سارے فون میں آپ 1x تک ہی یہاں پر record کر سکتے ہو لیکن یہاں پر آپ کو زوم کرنے کی option دیکھنے کو مل جاتی ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ جو ویڈیو موڈ ہے اس میں 180p 60 اور 30 پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو لیکن 4K کی option ہے up to 30fps یار بیک کیمرے میں 4K 60 اس range میں ہونا چاہے تھا اور جیسے آپ یہاں پر ultra steady mode use کرتے ہو تو automatic یہ 1080p پر چلا جاتا ہے 60fps پر تو یہ کافی اچھی بات ہے لیکن 4K میں آپ steady mode use نہیں کر سکتے ہو یہاں پر تو یہ بھی آپ کو یہاں پر ایک دھیان مرکنے والی بات ہے باقی دوستو ویڈیو میں بھی آپ اگر زوم کی بات کرے تو up to 10x یہاں پر زوم کر سکتے ہو تو یہ آپ کو یہاں پر کافی اچھا اور smooth دیکھ سکتے ہو آپ جو transition ہے وہ زوم میں کافی زیادہ smooth ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس کے back camera سے جو کی 50 میں آپ ایکسل کا camera ہے تو اس میں جو quality اس time آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے کی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور 60fps پہ ابھی میں shoot کر رہا ہوں تو colors گیرہ آپ اندازہ لگا سکتے ہو کس طریقے کی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی تو ابھی میں آپ کو زوم کر کے دیکھانے والا ہوں یہاں پر ویڈیو موڈ میں تو میں نے یہاں پر maximum زوم دوستو کر لیا ہے about 10x تک آپ جا سکتے ہو ویڈیو موڈ کی میں بات کر رہا ہوں اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہو اگر تھوڑے نزدیکی ہم جائے تو دیفنیٹلی دوستو 10x اتنا زیادہ کچھ خاص امپریسیو نہیں ہے لیکن آپ یہاں پر 4x یا پھر 2.3x تک almost یہاں پر آپ record کر سکتے ہو ویڈیو اور colors گرہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ exposure بھی adjust کر سکتے اس کے سکرین سے تو جس طریقے کا آپ کو shot یہاں پر چیئے وہ آپ یہاں پر نکال سکتے ہو تو یہ تھا کچھ اس کا back camera اور audio quality یہاں پر خاص لی میں آپ کو check کرانا چاہتا ہو اس مادیم سے تو audio quality آپ نے دیکھی ہوگی کس طریقے کی رہنے والی ہے اس کے back camera سے اس کے بعد ہمیں اس میں pro mode بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں کیا آپ photographic کی کافی زیادہ enhance کر سکتے ہو اپنی skills تو بھائی اگر آپ کو یہ use کرنا آتا ہے تو کافی اچھی options ہیں اس میں 32 maximum ISO آپ لے جا سکتے ہو shutter speed کو آپ یہاں پر 30 per second تک کم کر سکتے ہو بھائی یا زیادہ بڑھا سکتے ہو یہاں پر shutter speed بھی کافی زیادہ یہاں پر آپ کی اس سے adjust ہونے والی ہے بھائی اس میں جو آپ کو light دیکھنے کو ملتی ہے بھائی کافی زیادہ اچھی ہے almost ring light ہے چھوٹی سی جیسے کی آپ دیکھی سکتے ہو کافی زیادہ light ہے بھائی اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی ویڈیو یہاں پر enhance ہو جاتی ہے اس کو جیسے آپ on کرتے ہو تو بھائی کافی زیادہ آپ کے یہ بھی use یہاں پر آنے والی ہے front camera میں اس میں آپ کو 32 megapixel کی selfie دیکھنے کو ملنے والی ہے تو بھائی یہاں پر اگر میں ویڈیو کی بات کرو تو steady mode آپ کو front camera میں دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن front camera بھائی آپ کو option 4k کی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے یہ آپ کو سب سے پہلے دھیان رکھنا ہے اور up to 30 fps تک ہی آپ front سے ویڈیوز record کر سکتے ہو full hd میں تو یار front کا چلو چلتا ہے لیکن back میں یہاں پر ضرور 4k 60 ہونا چیئے تھا تو اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پورٹڈ موڈ ہے یہاں پر اور کافی زیادہ اچھے سے بھائی پورٹڈ فوٹوگرافی front سے بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہو details بھائی کافی سی ہے front camera کی تھوڑا سا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا warmer side پہ آپ کی skin کو یہ لے جا رہا ہے تو دوستو بھائی front camera سے اس میں آپ بنا سکتے ہو ونے ٹی پی 30 fps تک کی ویڈیوز تو اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس میں بھی آپ کو سکیبلیجیشن یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ابھی quality ہے جو کافی سہی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ویسے light condition ابھی کافی زیادہ کم ہے کیونکہ sun تو بھائی ڈاؤن ہو چکا ہے ہر جگہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہو بالکل sun کہیں بھی آپ کو دیکھ گا نہیں لیکن جو اس فون میں quality آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے front camera سے بھائی کافی سہی ہے باقی audio بھی ابھی اسی کے camera سے record ہو رہی ہے front camera سے مطلب اس کا مائک جو ور کر رہا ہے اسے آپ ابھی audios یہاں پر دیکھ پا رہے ہوگی اب ویڈیو گرافی کے بعد بھائی photographی کی بات کرو تو ported mode میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میرے فون کو اس نے blur کر دیا tripod stand کو بھی تھوڑا تھوڑا blur کر دیا ہے لیکن face detection کافی اچھے سے کر رہا ہے یہ اور جو ہماری edges ہے بھائی اس کو بھی اس price point کے حساب سے کافی اچھے سی adjust کر لیتا ہے لیکن یار میرا فون اس کو blur نہیں کرنا چاہئے تھا اس کے بعد اس photo میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر تو completely blur ہو چکا اس میں تھوڑا بہت دیکھ رہا تھا تو یہ آپ کو دھیان دینا ہے face کے علاوہ جو تھوڑے بہت object سے اس کو یہ blur کر دیتا ہے اگر normal shot کی بات کرے تو skin tone وغیرہ کافی اچھی ہے color کا جو یہاں پر mixture رکھا گیا ہے وہ بھی مجھے صحیح لگا ہے لیکن تھوڑا سا warmer tone کے اور میں کہوں گا جو front selfie ہے وہ بھی آپ کو تھوڑی سی warmer دیکھنے کو ملے گی میرے face کو تھوڑا سا اس نے red یہاں پر کر دیا ہے اب اگر میں بات کروں کچھ اور یہاں پر photos کی تو یہاں آپ easily دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے کی photos ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس کے camera سے میرے خیال سے بھائی back camera اس کا کافی سی ہے 4K 60 ہوتا تو اور مزے آ جاتی اور اس میں جب ہم zoom کرتے ہیں up to 20x تو کچھ اس طریقے کی quality ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی تو بھائی almost جو zoom ہے اس کا وہ میں کہوں گا کہ آپ کو 10x یا 5x پہ ہی use کرنا چاہیے تو یہ تھا اس کا complete camera یہاں پر میں نے آپ کو review دیا بھائی کس طریقے کا اس میں آپ کو سب کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر کوئی آپ کا بھائی یہاں پر question تو آپ comment section میں ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہو